اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں صدف امران آج میں آپ کے ساتھ برازلین ویکس کا ریو شیئر کروں گی میرے پاس جو ویکس ہے بہت ہی کمال کی ہے بہت ہی زبدست ہے یہ میرے پاس درما شائن کی برازلین ویکس ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت کمال کی اور اس کے بہت اچھے ریزٹ ہیں اس کو تو میں ہنڈر پرسنٹ ہنڈر دوں گی اور جب میں نے اس پرس ٹائم اس کو یوز کیا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا یہ دراصل یہ آل سکن ٹائم والے اس کو یوز کا س سکتے ہیں سینسٹیل سکن والوں کے لیے ہاتھ روڑ پر بنیا جیسے کہ فیس سینسٹیف ایریا ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کے لیے انہیں بنائی گئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو بتاؤں گی آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اور اس کی دو اہم باتیں بتاؤں گی جس کی احتیاط بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے میں نے اس کو گرم کا لیا ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں تو آپ ویکس ہیٹر ہے اس میں گرم کا سکتے ہیں میرے پاس کیونکر ویکس ہیٹر ہے میں اس کا پہلے کیونکر ویکس ہیٹر ہے اس کے دو بہول ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو اس میں رہ کے اس طرح سے گرم کا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ٹائم لگتا ہے چار سے پانچ گھنٹے یہ ٹیٹ لیتا ہے یہ بہت تو اس سے بہت ٹائم لگتا ہے یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکے چلے پر رہ کے بلکل ہلکے چلے پر رہ کے اس کو میلٹ کرنے پھر آپ ہیوز کریں لیکن پولر میں ہم بار بار اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پندرہ سے بیس من بعد یہ تھنگی ہو ہو جاتی ہے آپ اس کو ایک طریقہ یہ ہے بیس ٹیک کا سب سے بیس ٹیک کا میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو ہلکے چلے پر رہ کے ٹیک ہے میلٹ کا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پا لیا ہویا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہے بہت اچھا اس کا ٹیکچر ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جب پولر میں اس کو یوز کرنا ہے تو آپ اس جو میلٹ کی ہوئی ویکس ہے اس کو کونٹینر میں ڈال لیں ٹیک ہے پھر آپ کو یوز کریں اس طرح سے آپ دوبارہ سے اس میں گرم بھی کھا سکتے ہیں یہ بلکل آسان چھٹا پھر چھٹا پھر چھٹا پھر چیار لازمیں عوصل کے نیزی لیکن اس کو پھر چشک میں سے آپ يز کے رات پھر چھٹا پھر چھٹا پھر چھوس کر شک کی ہوئی فیس ہونے اس کے میں بیس ٹیک ہے پہوڑوں کو یوز کر سکتے ہیں ایک دنو کینی کام ہوگیا ہے خصوی مائلیں فید مسئن سمدود ہے حسوم میں یہ ایک دنبد تحضی آپ اس کو کرنے کا طریقہ موسکھ پڑھ!!! یہ کیا ہے�ور ڈالیھا ہاتھ ڈالی اپنے یوز کرنی ہے آپ نے نا اتنی لوکڑ رکھنی ہے نا اتنی تکھ کرنیاں نا اور جہاں بھی آپ نے لگانا ہے اپنے ہینڈ پہ لگانی ہے فیس پہ لگانی ہے آپ نے اچھے طریقے سے بوش کرنے کے بعد آپ نے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی ہوگی اس کے بعد آپ نے ویکس لگانا ہے تو آپ کی ویکس بہت اچھے طریقے سے ہوگی آپ کو اپنے ہینڈ پر لگا کے دکھاتی ہے میرے ہینڈ پر جو بال بہت کام ہے چھوٹے سے چھوٹا بال بھی نکال دیتی ہے اب میں اس ایریا پر لگاؤں گی آپ نے تھوڑی سی لینی ہے ویکس کو اس طرح سے آپ کے آپ نے رون رون کرنا ہے اور آپ نے تھک لیئر لگانی ہے اور پتلی ریل نہیں لگانی اس سے پھر آپ کی جو ڈیریکشن اترے گی نہیں آپ کو مسئلہ ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں ادھر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے بال ہیں جہاں سے آپ کے بالوں کی ڈیریکشن ہے آپ نے وہاں پہ لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھک لیئر لگانی ہے یہ دیکھیں میں لگائی ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ڈرائی لی دینا ہے اس طرح سے زیادہ دیر نہیں رہنا آپ نے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے بالا میں اس لیے دکھا رہا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹے بال بھی نکال دیتی ہے اس کین کو نیٹ کر دیتی ہے ابھی تو میرے صرف کوئی ہیلت کے لیے نہیں ہے نا آپ نے جب اتان نہیں ہے نا آپ نے اپنے فیس سے تو آپ نے تھوڑا سا کھینس نہیں ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس نے چھوٹے سے چھوٹے بال بھی اتان دیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں دوبارہ اس ایریے پہ آپ کو لگا کے دکھاؤں گی ادھر میں نے چھوٹے سے چھوٹے بری فال ہے ہمیں آپ کو دوبارہ لگا لگا کے دکھاؤں گا اس کے یوز کرنے سے سب سے اہم بات ہے کہ آپ کی سکن جو اپنے ریش پڑھیں گے پوشی بیکس یوز کرنے سے سکن پر دانے ہو تین دانے نہیں نکلیں گے اور سکن بڑھ نہیں ہوں گے اتنم سکن بڑھ ہو جاتی وہ نہیں ہوگی اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے جب بھی لگانیاں ٹھیک لیا لگا ہمیں اس طرح میں اس کو پہلے ہی جھرم کا لیا تھا اور کئی اسے چھوٹے دیں کیونکہ بیکسیٹر میں بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا اس طرح سے آپ نے چیک کا لینا ٹھیک ہے پہلے میری سکن تھوڑی ڈیٹل آ رہی ہے تو صحیح طرح سے پہل نہیں تھے تو نا نظر آئے تھے کیا میں 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 نے اب دوبارا پھر اب اسکن تو پاؤڈر لگایا ہے اب اسکن کو اچھا ٹھیک سے نیز کرنا ہے دوائی کرنا ہے پاؤڈر لگانا ہے پھر ریکس لگانی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ نے کہا ہے یہ دیکھیں اس میں میرے سکن پر چھوٹے سے چھوٹے پہل گیا میں نہیں پہل لیا ہے یہ دیکھیں اسکن نیٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا اس کا میں تینٹ آپ کو چیک رواتی ہے یہ ایٹھ ہنڈڈ گرام پہ تینٹ ہے یہ ملتا ہے پندرہ سو کا اور جو فور ہنڈڈ گرام پہ تینٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا مارسٹ سے ذات پکاتی چلیں اس کے پر پرائز دیکھی ہویا یہ آپ کو کسی بھی بڑے مارسٹ سے مل جائے گا رہیم سٹور سے مل جائے گا وکٹوریا سے مل جائے گا شیر سے مل جائے گا سو ایرہ سے مل جائے گا بڑے بڑے دپارٹمنٹ اور سٹور ہے وہاں سے اچھی یہ مل جاتی ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے جو میری بیانے ویکس لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہمیں آمبر کرتے اس کے بہت اچھے بیسٹ ریزلٹ ہیں اور بہت کمار کے اس کے ریزلٹ ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو چیلس کی ہے تو میرے یوٹیو چین کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت درہا ہیار سکیے گا Thank you